موت کھڑی اُدھر ہے موت کھڑی کون کیا جانے کہاں ہے سیما اُلجھن آنے پڑی کانوں میں جرا کہہ دے کانوں میں جرا کہہ دے کہ آئے کون دشا سے ہم تو گیان کشاگر ہے مہیستہ اُس رہاں کی نام کشاگر ہے تو پریم کا ساگر ہے آپ کے پاس میں پریم کا ساگر بھی ہے جب تم پریم کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کتے ویلی چوہوں سے بھی پریم کرتے ہو چڑیوں سے پریم کرتے ہو مچھلیوں کو آنٹھے کی گولیاں کھلانے لگ جاتے ہو پس پچھیوں سے بھی تم پریم کر دیتے ہو پینڈ پودھوں سے پریم کرتے ہو لیکن جب تمہارے اندر کرودھ اور نفرت پیدا ہوتی ہے تو سب کا نقصان بھی کرنے لگ جاتے ہو تم پریم کے ساگر بھی ہو نفرت کے خنجر بھی ہو بہت خطرناک بھی ہو بہت دیوتا بھی ہو اب تمہارے اندر کیا قبودپن ہوتا ہے تُو پریم کا ساگر ہے شیو جی ساپوں سے بھی پریم کرتے تھے شیو جی بچھو کے کنڈل پہنتے تھے اب تو سونے کے کنڈل لوگ پہنتے ہیں اتر پردیس میں پرس کنڈل نہیں پہنتے پرس راجستان کے پرس مدی پردیس کے پرس شوراشتر کے پرس کان میں سونے کی باری پہنتے راجستان میں پرس بھی چھوٹی سی کنڈل نہیں کنڈلی پہنتے ایسی کنڈل مہیلاؤں کا بھوشڑ کمنڈل سادھوں کا بھوشڑ کنڈل اور کمنڈل اور مہیلاؤں کو کنڈل بہت سوبہ بھی دیتا ہے اس کے لئے یہ مہیلائیں بڑے کشٹ بھی سہتے ہیں کان میں چھیند ناک میں چھیند چھیند میں چھیند کتنے چھیند ناک کے بیچ میں جو ٹننوں ہیں اس میں بھی چھیند سب تکلیف سہنا پڑتا ہے لیکن پرس چین پہنتا چین مہیلاؤں کو بھی پیچھے چھوٹ دیا پرسوں نے کیا سمجھ رکھا تونے اے لیڈیس بنی گھومتی ہے وائف دیکھ میری لائف میں تیرا ہسمن آدھا کلو کی چین ایک سجن مجھ سے ملے اس کے گرے میں لگ بھگ تین چار سو گرام کی چین تھی سونے کی ہم نے کہا دھن ہو پرہو کبھی خوش ہو جاؤ یہ چین اگر دھان کر دو تو آسرم کچھ بن سکتا تو بولا خوش تو ہو رہا ہوں لیکن لوہک چین دے دوں گا سونے نہیں دوں گا دھان کرنا بہت کٹھن ہے بہت کٹھن ہے تم دھن وہیں دان کر سکتے ہو جہاں پہلے تم اپنا من دان کرتے ہو جہاں من جڑ جاتا ہے وہاں پھر تمہارا تن اور دھن بھی جڑتا ہے دان کرنے سے من کو پرشنطہ ہوتی ہے گزرات میں ایک سنت ہوئے ہیں ان کے بھکتوں نے ان کو دو بار سونا دان کر کے تول دیا ان کا وزن بھی نبی کلو تھا نبی نبی کلو سونا شبی بھکت ایک بھکت نبی کلو نہیں دے پائے لیکن کم سے کم دس بیس ہزار ایک لاکھ بھکتوں نے مل کر سونا دیا ایک بار جو سونا دیا نبی کلو تو اس سے اچھر دھام بنا دلی میں دوسری بار دیا سونا تو امیرکہ میں اچھر دھام بنا کسی مہان پورش کو جب تم کچھ دان کرتے ہو تو اس دان سے کوئی مہان کارلیوں کا سرجن ہو جاتا ہے کچھ ایسی چیزوں کی رچنا ہوتی ہے جس میں بہتوں کا کلیان ہوتا ہے